پیٹرول اگر آپ دیکھ سکتے ہو شو روم کا جو اوپر والا فلور تھا وہ بھی خالی ہو گیا اور نیچے والا بھی بلکل ہی ختم ہو چکا تو دکھنے میں تو یہی لگ رہے کہ شو روم ابھی پورا کا پورا ٹوٹ چکا ہے مطلب ختم ہو چکا اور گلیکسی شو روم کا ابھی فیلال نام و نشان باقی رہا نہیں ہے تو صرف ایک وہ دوسری جو برانچہ پی ڈی ایم کی وہی باقی ہے وہ تو بھی آستہ آستہ چلا رہے ہیں ہم ساتھ میں کنسٹرکشن کرانی ہے وہ تو ابھی پتہ چل جائے گا ہاں س سوری یار ساگی بودھر میں چلا گیا تھا اپنا افتار کرنے چلا گیا تھا ٹائم ہو گیا تھا نا اس وجہ سے میں سوچ رہا ہوں پتہ نہیں آپ آو گے نہیں آو گے وہ پھر ان سے میں بات کر رہا تھا نا اسی بارے میں کیا بات کیا ہوئی ہے پھر کیا کیا سین بنیا ہے میں کوئی شو روم تو ابھی فیلال پورا کا بورا ٹوٹ چکا ہے ٹھیک ہے کافی ملوہ یہ لوگ لے بھی جو گیاں اور کافی باقی ہے یہ بھی بات میں لے جائیں گے کام کام سے سٹارٹ کرنا یہ بتائیں نا ان کو کام تو نے ان کو بولا نہیں ہے کہ سٹارٹ کر دیں یار کل سے آج ہیں بلکہ بندے ان کے کام تو کل سے ہی سٹارٹ کر دیں گے لیکن کس طرح سے کرنا کوئی طریقہ اور چلو وہ میں بھی بتا دیتا ہوں نا صبر تو کار اچھا وہ آفیس تو نہیں توڑ دیا یار ساکیب نہیں نہیں آفیس آفیس میں نے منع کیا تو توڑنا آفیس نہیں توڑا اورے یار شکر ہے میں وہی ٹینشن لگی ہوئی تھی یار کہ یہ آفیس تو نہیں کرا دیا کیونکہ آفیس یار بلکل اچھا بنا ہے مجھے پسند ہے آفیس یار اسی طرح کا مجھے آفیس چاہیے میں دیکھ لے دوں پورا سمان اندر باقی ہے کے نہیں میں کوئی سارا سمان اندر یہ آفیس کا کچھ بھی ٹچ بھی نہیں کیا ہاں دیکھ لیتا ہوں نا یار شکر ہے کہ آفیس اندر بھی تک توڑا نہیں ہے شیشے کوئی خیر ہے یار شیشے اگر چینج ہو بھی سکتے ہیں شیشے میں چینج کرا لوں گا یا دیوار لگا دوں گا وہ بعد میں دیکھیں گے یار شورم کی ڈیزائننگ کیسے ہوتی ہے اسی صاحب سے پھر آفیس کو ہم چیک کر لیں گے باقی سمان ویرا آفیس کا سارا موجود ہے سارا سمان کام کے ٹھیک ہے اس کو آفیس کو چینج نہیں کرنا ہے کہنے کا مطلب ہی ہے کہ آفیس کی جو جگہ ہے نا وہ چینج کر سکتے ہیں لیکن آفیس کی جو لک ہے وہ ایسی رہے جو اس کی ڈیزائننگ ہے جو اس کی ڈیکوریشن ہے وہ ایسی ہی رہے مغبی آفیس کو آفیس کو ٹچ نہیں کیا سارا سمان اندر سارا موجود ہے وہ میں نے ان کو بنا کر دیا تھا ہاں وہی میں دیکھنے آیا تھا چل ٹھیک ہے یار شکر آفیس کو چینج نہیں کیا اور دوسرا یہ اپنا پیسوں کا حساب لگایا تو انہیں اس سے نہیں لگایا پیسوں کا حساب وہ تب بھی بتائے گا نا مغبی آپ نے کتنی لوکی ایسی رہیشن پر شوروم بنانا ہے کتنے فلور بنانے ہیں کس حساب سے بنانا ہے اس کے بعد ہی وہ اسٹیمیٹ لگائے گا نا مغبی دبل فلور تو ہم بنانے نہیں والنے پہلی بات ہے ٹھیک اونلی گراؤنڈ فلور میں ہی بنائیں گے اور اب کتنا بڑا رکھنا ہے یار اس پر تھوڑا ہمیں سوچنا پڑے گا کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کیونکہ ورک شوپ بھی ہوگی نا ورک شوپ بھی اندر ہی ہوگی اس وجہ سے اتنا بڑا ہو حالانکہ جگہ ہمارے پاس عل ہے نا اور گورنر سے لے کر آگے پارکنگ تک پوری جگہ اپنی اچھا خاصا بڑا شوروم بن دا مغبی تو پھر اس حساب سے جتنی جگہ ہوگی تو پیسے بھی تو تنے حساب سے ٹھگے گا یہ پیسوں کی کمی ہوئی تو اپنا وہ گھر پیچ دیں گے جو کیا نام ہے سلطان کے بھائی کا جو قبضہ کیا تھا گھر وہی سلطان والا ہاں وہ تو میں بھولی گیا تھا یار وہ گھر بھی تو ایک قسم کا اپنا ہی ہے یار نا استعمال میں آیا تو پھر وہی بیچ دیں گے اور کیا اچ آپ سے کم رفل ہی مجھے بتا تو دیکھ کتنا بن جائے گا یار پوچھ لو پوچھ لو پوچھ لو میں نے بھی ویسے پوچھا تھا کیا بولا ہے وہ سنا تو یہی بولا تھا کہ یار منیمم منیمم اگر آپ مطلب جتنا آلریڈی بناوا تھا اتنے ہی اگر آپ بناتے ہو ہلو اسلام علیکم والیکم السلام تو بتائیں مائیکل بھائی کیا سوچا آپ نے اپنا سلیم صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے گراؤنڈ فلور ہی بنانا ہے سیکنڈ فلور ہم نے نہیں بنانا ہے اور مجھے صرف آپ سٹ سرکچر پر کتنا خرچہ آنے والا ہے اوپر کی ڈیزائننگ ہم بات میں کرا لیں گے ٹھیک ہے سرکچر کا ہی میں آپ کو بتا دیتا ہوں لیکن یہ تو بتا ہے نا کتنا ایک بڑا بنا دیں گے آہ یہ سوچنا پڑے گا ابھی میں نے سوچا نہیں چلیں ایک کام کرتے ہیں کل ہاں ابھی ٹائم نہیں ابھی میں نے بھی جانا کل کل ملتا ہوں میں آپ سے اور اس بارے میں ڈسکس کرتے ہیں آہ بہت بہتر بہتر چلیں 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 میں پھر کل آتا ہوں کل آتا ہاں ٹھیک ہے کل کل ملتے ہیں صحیح ہو گیا آہ یار ساکب مغبئی کیا بنا گاڑی کا مغبئی گاڑی کا ہاں 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 یار تجھے میں بتانا بھول گیا گاڑی کا ہاں بتاتوں بتاتوں یار تجھے گاڑی چلا بھی نکلتے ہیں یار ٹائم کام میں آہ چلو چلو آجو 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 چل یار جانے دے پھر میں تجھے بھی رستے میں بتا دے تم یار ایک بندے سے میں ملو ایک ملے ایک سبر 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 کیوں مغبئی ابھے یار کیا نا میں ادھر کون ہوگا ادھر کوئی بھی نہیں ہے یار ہم تو سارا کھلا چھوڑ کے جا رہے ہیں بائیک اور بائیک بھی یار سیمرٹی اپنی وہ سامنے کھڑی بھی ہے یار اور آفیس کا سمان مغبئی کچھ بھی نہیں ہوتا یار کیا مطلب یار ایسے چھوڑ کے جا رہے ہیں ترا دماغ تو ٹھیک ہے ساکب چوری ہو جائے گی بائیک اٹھا کر لے جائیں گی انہوں نے اپنی ساری مشینیں بھی یہاں پر رکھ دی ہیں آفیس کا سمان کھلا ہے اس میں کوئی دروازہ بھی نہیں لگا دروازہ بھی ٹوٹا ہوا ہے یہ تو ہے مغبئی آفیس کو ویسے یہاں پیچھ ہی چک پوسٹ ہے وہ پولیس ہے دوری ٹینشن نہیں ہاں بائیک آپ لے سکی جا سکتے ہیں بائیک میں کیسے لے کر جاؤں گا یار میں ابھی بائیک نہیں لے کے جا رہا اس کا کوئی جگار لگا یا تو تو بائیک بھی آجا میں گاڑی لے کے جا رہا ہوں ارے مغبئی پھر کل صبح میرے لیے مسئلہ بنے گا ایک منٹی آر ہاں میں یہ بائیک اوپر گھاڑی کی چھات پر رکھ دیتا ہوں چھاتے پر یہ مطلب چلی جائے گی مغبئی رسی ہے نا رسی تو ڈھیکی میں پڑی بھی ہے بس پر ٹھیک ہے اس کو میں کسی بھی طرح سے جسٹ کار لیتا ہوں مغبئی دیکھ لے وہ میرے پر چھوڑ دوں نا میں اوپر رکھ دیتا ہوں کچھ بھی نہیں ہوگا ہاں ساکی باندھ لیا بس 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 ہو گیا ہو گیا مغبئی کچھ بھی نہیں ہوگا ہلے گی بھی نہیں آتے یہ بیٹا دیکھ لے تیری گاڑی کو بھی نقصان ہوگا اور بائیک نے تو ویسی گر کے ختم ہی ہو جانا ہے اور مغبئی بور رہو نا ٹائٹ باندھ لیا کچھ بھی نہیں ہوگا آو بیٹھو گاڑی میں چالے پھر جان دے اور آفیس کا سمانی یار مغبئی اس کی کیوں ٹینچن لے رہے ہو پیچھے بہت رہاں چیک پوسٹ ہے یار ادھر پولیس والے ہوتے ہیں کھڑے ہوئے کمرشل ایریا ہے کوئی یہ تو نہیں کہ یہاں پہ ویرانگی ہے چور آئیں گے ڈاکو آئیں گے یہاں پہ پبلی کے لیے آجا چلو ٹھیک اب تو کہہ رہے تو بیٹا کر وہاں تھے کوئی میری چیز چوری ہوئی نا تو پھر کیا مغبئی پھر کچھ نہیں تیرے سے ہی وصول کروں گا اور کیا مغبئی یار بتاؤ ہوا نا کیا بنا گاڑی پسند آئی ہاں یار ارے ہاں تجھے میں بتا نہیں بھول گیا مارٹین ملا ہے یار مارٹین کون مارٹین یار مارٹین مدرازو وہ ڈرگ ڈیلر اور ڈرگ مافیا اور وہ ادھر لو سمٹوس پہ ہے ہاں اور اس ہی نے تو مجھے ساری گاڑیاں دکھائی ہیں یار اس نے مجھے دکھائی رینج روور میں رینج روور وغ رینج روور مینسوری اس کے علاوہ اس نے مجھے مرسو بیشی سپورٹ بھی دکھائی اس کے علاوہ جہاں میری جس گ گاڑی پہ میرا دل آیا ہے نا وہ گاڑی ہے یار ساکیب مرسیڈیز میبیش ایس سکس ففٹی آرے باب رے باب وہ تو پھر اچھی خاصی مہنگی دے گا لیکن یہ گاڑیوں کا بزنس اس نے سٹارٹ کر دی ہے مارٹین نے نہیں نہیں کیا تو رائے کہ یار اس نے گاڑیوں کا بزنس سٹارٹ نہیں کیا اس کی پرسنل گاڑیاں ساری وہ خود ہی یوز کرتا ہے لیکن وہ میرے کہنے پہ اس کو میری پسند کی گاڑی وہ کوئی سی بھی دے دے گا پھر تو وہ ڈسکاؤنٹ مارے گا کہ نہیں اب وہ تو میں اس سے کل ہی یار بات کروں گا لیکن وہ بول رہا تھا کہ یار تم گاڑی چوز کر لو کونسی گاڑی تو میں پسند ہے اس کے بعد ہی پھر دیکھتے ہیں کہ اس پر کتنا پروفٹ اور لوس اس کو ہوگا وہ اس کے بعد بات کرے گا پھر آپ نے کیا سوچا کونسی گاڑی دنیا ہے یار میں نے دیکھ پول بھی کرائی ہے اور کمنٹس میں بھی میں نے سب سے پوچھا ہے تو سب نے اسی گاڑی پر ہاتھ رکھا ہے جس پر میرا الڑی دل تھا اور میں مذہب کہ خوش ہو گئی ہوں یار شکر ہے میں تو ڈر رہا تھا یار کہ کوئی ایسی گاڑی نہ سیلیکٹ ہو جائے کہ جو میں لینے نہیں چاہتا جس پر میرا دل ہی نہ ہو تو الحمدللہ یار سبھی نے وہی گاڑی چوز کی ہے جو میں نے سچ میں وہی گاڑی لینی تھی تو ایس سیکس وفٹی یار کیا کہتا ہے ساکیب اوکے کرو میں آگا دوں لوک کرو لوک بس پھر کل نکلتے ہیں صحیح ہے کتنے بجے مغوی میں نے بھی جانا ہے آہاں وہی میں کہہ رہو نا کل نکلتے ہیں اپنا یارہ بارہ بجے میں اس مارٹن کو فون کروں گا نا تو اس کے بعد میں تجھے بتا دوں گا پکا لازمی لازمی مغوی ہاں وہ میں تجھے بتا دوں گا تو ٹینشن نہ لے چل چل مجھے اب گھر میں ہی ڈروپ کر دے یار کھانا کھانا ہے اور تو نے افتاری کیا کیا کی نہیں مغوی ادھر ہی شوروں میں کچھ منگوا لیا تھا لیکن ابھی کھانا کھاؤں گا گھر جا کری آجو ہاں چل تو بھی ابھی جا کر کھانا کھا لے اور بائیک اتارتے بس ابھی چل دی سے ایک نوٹے ایک نوٹ اتارتا ہوں بائیک ہاں تو مغوی بائیک تو اتر کیا فیشلامہ دیفعہ پہنچ گیا نا کچھ بھی نہیں ہوا ہاں پھر ان جگھاڑی کاموں میں تیرے سے آگے کون نکل سکتا ہے اید پہ نکلتے ہیں باہر کئی گھومنے پھر نے مغوی جمی آئے گا نہیں جمی تو نہیں آئے گا مغوی ابھی وہ مطلب کہ کافی دن ہو چکے ہیں ابھی مجھے نہیں لگتا کہ اب وہ ڈپریشن میں اور رہو گا مطلب ٹینشن اس کا بھو گی بھولا لیں اس سے خلاص چل میں اس کو فون کر کے پوچھوں گا نا اگر اس کا موڈ ہوا آنے کا تو میں اس کو لینے چلا جاؤں گا ہاں مغوی اب وہی نا کافی دن ہو گئے ہیں اید پہ آئے پھر گھومنے پھر نے نکلتے ہیں کافی عرصہ ہو گیا ٹور پہ نہیں گئے چل ٹھیک ہے نا پلان بناتے ہیں بھوک لگی ابھی یا جا تو بھی کل ملتے ہیں پھر چلو بابا جی نکلتے ہیں جا کے کھانا چھانا کھاتے ہیں اور اس کے بعد کل نکلتے ہیں گاڑی میں بھی درہ دیکھتا ہے اس کے پاس اور دوسری کون کون سی گاڑی ہیں پوچھ لوں گا مجھے بھی کیونکہ میں بھی گاڑی تے تنگ آیا لاتا ہوں ٹھکے جاں مردی کچھ بھی ہو ایڈونٹ کیر نہ ہو اچھا تو یار سیونٹی دیکھو بھی تک میں نے بیچی نہیں ہے بیچ دوں گا یار اس کو بھی راک کے کیا فائدہ بیچ دوں گا نہیں تو کسی کو ایسی مطلب گفٹی کر دوں گا یا ایسی کسی کو دے دوں گا ویسے بھی رمضان ہے کسی کے کام آجے گی یہ بائک تو اچھا ہے ادھر ہی محلے میں دیکھ لوں گا نہیں تو ادھر شوروم کے آس پاس کہیں اناؤنس کر دوں گا کہ یار جس کو بائک چاہیے اٹھائے اور لے کے جائے اچھا تو یار اب بھی پتہ ہے کیا یار جمی جب سے گھر سے گیا ہے نا گھر میں دلی نہیں لگ رہا ہے یار کہیں بھی بہت ہی مطلب کہ بورنگ ہو گیا سناٹا سا چھاگیا کیونکہ جمی ہوتا ہے تو چلو اس کے ساتھ تھوڑا بہت گپ شپ اور کوئی نہ کوئی الٹی سی دھی حرکت بھی کرتا ہے نا تو ٹائم اچھا اس کے ساتھ گھزر جاتا ہے خیر اب اس کے روم میں دیکھتا ہوں یار اب بھی کیا اس کا روم بھی بس دیکھو ویرانہ ہے بلکل روم بھی روم میں بھی نہیں ہے وہ لیکن چلو آج ایک ہے اس کو میں بلاؤں گا انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں کہ عید سے پہلے ہی آج ہے تاکہ عید پہ ہم سارے مل کرنا ایک دفعہ اچھا سا ٹور مار لیتے ہیں تو کیا کہہ سکتے ہیں اچھا تو یار ٹھیک ہے میں نے آپ سب کے کمنٹس پڑھے تھے اور پولنگ بھی کرائی تھی اور 89% وارٹ جو تھے وہ اپنے مرسیڈیز میں ویش S650 پر آئے تھے اور اب یہ ہے کہ کل میں جاتا ہوں سیدھا مارٹن سے بات کرتا ہوں اور وہ گاڑی پکڑتا ہوں کتنے بولے تھے اس نے ہاتھ دو لاکھ بولے تھے دو لاکھ ڈالر کی وہ گاڑی ہے اور اس میں کوشش کروں گا یار کوئی دس پندرہ زار کم کر دے تو زیادہ اچھا ہے گاڑی اس سے اٹھا کر اس کے بعد ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اس پہ کون سا کلر کرنا ہے اس کو کس طرح سے موڈیفائی کرنا ہے لیکن یار وہ جو ریڈ کلر تھا نا مجھے بتانا وہ بھی اس پہ سوٹ کر رہا تھا ویسے لیکن پھر بھی آپ لوگ مجھے بعد میں بتا دینا جب میں آپ سے پوچھوں گا گاڑی لے کر کہ اب اس پہ کون سا کلر کرنا چاہیے ٹھیک ہے نا بلیک وائٹ ریڈ بلو جو انس ابھی اس پہ سوٹ کیا آپ کے مطابق جو آپ بولیں گے وہی اس پہ کلر ہم کر لیں گے ٹھیک ہو گیا باقی یار اگین اگین یار ریپیٹ کر رہا ہوں انسٹاگرام پہ بھائی کو فولو مارو اور جنہوں نے ابھی تک فولو نہیں کیا جلدی سے یار جلدی سے اپنا انسٹاگرام اکاؤنٹ بنا لو بے شک کتنا ٹائم لگے گا پانچ منٹ لگیں گے اکاؤنٹ بنا کے بھائی کو فولو کرو بھائی کے ساتھ جڑو یار کنیکٹ ہو جو انسٹاگرام پر بھی پانچ ہزار فولوورز ہونے والے ہیں یار بس جلدی سے کرا دو ٹھیک ہے اور باقی اب صبح یار دیکھتے ہیں یار نکلتے ہیں پھر انشاءاللہ دیکھو یار دیکھو میری بات سننا تم تک رہا ہے کہنا میں یہاں پر کیوں آئے ہوں میں تمہیں سب سے پہلے یہ چیز پر آئے سننا ہے نا سننا پہاں بولتا جا بولتا جا دیکھ میں یہاں پر کیوں آئے ہوں میں بیزنس سے ریٹیٹ آئے ہوں اور میری کام ہے جب کچھ اچھا بس کچھ اچھا میں یہاں پہ اور ہوں اس کے پاس دوبارہ مجھے لوسنٹوس جانا ہے اس کے پاس پھر سے لبریٹی بھی جانا ہے میری کام نکلتے جاتے ہیں نکلتے جاتے ہیں ٹھیک ہے پراپٹی کا کام کرتا ہوں یہاں پہ مجھے امن چاہیے کیا چاہیے ترابر امن امن چاہیے سکون چاہیے کچھلو خارت نہیں چاہیے تمہیں گل داز یہ تیرا شہر ہے تیری تھے چلسی پہلے کونڈ ادھر آیا ہے تیرے تو پہلے میں ادھر آیا ہے میں بہت پرانا ہے تھے ٹھیک ہے جار تو پرانا ہوگا تو نیا ہوئی ہے میں نہیں جانتا میں صرف اتنا جانتا ہوں مجھے کتلو خارت نہیں چاہیے اس شہر میں کتلو خارت تے ہو سی جدو تک میں اپنے مشن کامیاب نہیں ہو سا کتلو خارت تے ہو سی کون ترمیشن ہے تیرا او تو چھوڑ نا جڑا بھی مشن ہے میں سب جانتا ہوں میں سب جانتا ہوں ٹھیک ہے ایک مجھے ہسٹری پہلو میں تیر ہی فرینکلین کی مائکل کی تم تینوں کی تم تینوں کو بہت اچھے سے میں جانتا ہوں تو میرے آگے زیادہ تلاکی تو کھر نہیں سکتا ہے میں یہاں اس وجہ سے دیکھے آیا ہوں تو جیمی جیمی بچہ ہے جیمی کو ان کا مہاں سے بھی دور رکھ جیمی یہاں بچہ نہیں ہے پہلی گل آہاں جیمی بچہ تھوڑی نا ہوں بھول چا رہا ہوں آپ لوگ سمجھ کیوں نہیں آتھی جیمی تم یہاں پہ آئی کیوں پاپا نے آپ سے کیا بولا تھا تو مائکر بھائی نے یہی مجھے بولا تھا کہ وہ جیمی کو یہاں اس وجہ سے بیش ریلیکس ریلیکس ریلیکسیشن چاہت ریلیف چاہتے تم مائکر بھائی مطلب میرے کلوز ہیں بہت اچھے آدمی ہیں ٹھیک ہے بیشنیش کے لیہا سے کافی سمجھ ڈار ہیں وہ میں بہت بھنا نہیں کار سکتا تھا میں نے کی جگہ انہوں نے میری بھی کی جیمی کی امانت یہاں پہ جیمی اس ٹرائیور سے میں تو گئی دور رہو دیکھیں سب سے پہلے میری بات سنیں نہیں سب تو پہلے میری گل سنو نہیں ٹرائیور بھی مجھے بولنے دیں چل پونک میں صرف یہ کہنا چاہتا سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ میں بچوں مجھے کسی چیز کی سمجھ نہیں میں قتل کر کے یہاں پہ آیا ہوگا یہ چیز یہ چیز جیمی زبردست ہاں تو میں قتل کر کر آیا اور وہ پہلی بار میں نہیں کیا میں نے اس سے پہلے بھی کیا میں نے اپنے سب سے قریبی دوست کو بھی مارا تو آپ دوگ مطلب مجھے بلکل کھاکا نہ سمجھو آجا پھر تو جو ٹرائیور بھائی نے مجھے آفر کی کرتا تم نے جو قرل کی ہیں وہ چلو خلطی سے ہو گئے یا کسی وجہ سے ہو ہیں لیکن یہاں پہ ٹرائیور محصوم کو ماتھ رہا تم نے جس کا قرل کیا ہو گا وہ قصور بار ہو گا لیکن یہ بے گناہ لوگوں کو ماتھ رہا باس کرو یہ رائیدہ میں میں ظالم نہیں پٹھا پٹھا ایک بار بڑھا ٹرائیور رات کو روشنی کے پیچھے دیوار پر نہیں حالی تک دنی لیکن جمی ضد کر رہا تھا روشنی کے پیچھے میں دیکھنے ادھر ہے کیا نہیں جمی چاہے تم بہت بڑی بات کر لیکن تم نہیں دیکھ پا وہ بھول جاؤ یار ڈیویڈ میری گل سون تو اسن ماملج وچ نہ جمی یہاں پر جس کام کے لئے بھی آیا ہے جو اس کی خواہش ہے جو وہ چاہتا ہے وہ اس کی سنی جائے اگر وہ میرے گینگ میں شامل ہو چاہتا ہے تو میں اگری ہوں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن یہ ڈیویڈ تو وچ نوک جوک مت کر پلیس تیرے کم تیری پوری ہیلپ کرنے تو تیار لیکن تو میرے کم تو من مت رو پلیس اور ابھی میری چاہے ہوگی اور ابھی میں نکلتا ہوں صحیح تیار 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 بس چاہے پی رہا تیار دھیان خیال رکھیں بس چل 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 آج آج تیری سٹارٹ کرنے آج دیکھ یار جیمی ٹرین دیلے ٹیور سے ٹھیک دیان سٹارٹ بات میں کام آنے بات آج دیویڈ گھڑی تیری میں لے کے چاہ سکنا پاک پاک ہوگیا تو نے میری پہلی گھاڑی کیا یہ گھاڑی نہیں ہوگی ٹھونگا دیویڈ صرف جان ہستے یار میں دن واپس کر چھوڑ سا نا گھر سامنے چال میں دن تیری ہے ڈیویڈ ڈیویڈ پریشان ہوتے ہیں میں مجھens چیز خوش رہا کھڑی آ گھڑی آ یہ گاڑی ہے یہ گاڑی ہے یہ گاڑی میری نہیں ہے میرے کسی سنگیت ہے لیکن کوئی نہیں وہ بھی چلا ہینا فلا تو ہی لے کے جا سکتا ہے واپس کرنے پر واپس میں تودھا کر دے سا ہوا یہاں رہا ہے ایڈا نا مریا کرو گھڑی تے پیچھے تیری گھڑی بھی ریپیئر کر لیا ساں ریپیئر کرنے پڑھے گی ٹوٹھے اور ٹھیک ہے پر جمی کو تو سکھاتا ہے وہ تو سکھاتے اچھ کے بعد جمی سے میں نے کیسے کام لے جانا ہے وہ بھی میرا مسئلہ ہے ہاں تو کڑا کام لیسے وہ باب میں میرا مسئلہ میں نے کون سا کام لے نا کون سا نہیں تو اس کو جو اپنے تریننگ دے نہیں ہے تو تریننگ دے لے جدوں تاکہ یہ ٹرین نہیں ہو جانا نا یہ میری اندر می رہے گا میری اندر کام کرے گا آجا 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 دیگا لیکن جو پھر میں آفر کروں گو میری آفر سے بھی پیسے نہیں ہٹنا ٹھیک ہے تکسا تکسا جالا پاکسان نہیں پیسہ چاہیے کہنے چاہیے پیسہ چاہیے نا یار ہاں تو میرے انٹر کام کرنا پڑے گا خیر ابھی تو جمی کو ٹریننگ دے بارچ میں بارچ میں ہاں ٹھیک ہے میں دن ملنا پھر اوکی 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 چلا جمی آج 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 آب آجا گڈیج اگر تیری ای مرضی ہے تیری ای وش ہے کہ تودا میرے گینگ شامل ہونا ہے یا چاہو بھے یار اردو میں باج کرلو نا یارا اک دے بھی مسئلہ آنا ہوا یار اگر تیری یہی مرضی ہے کہ تجھے میری گینگ میں شامل ہونا ہے تو پھر یارا بابا جی تجھے ٹریننگ دینے ہی پڑھے گی آچہ میں تیار ہوں ٹریننگ دینے کیلئے میں نے منع کی ہے کیا اچھا مجھے ابھی یہ بتا تنے کتنے بندے مارے ہیں ابھی تک زندگی میں کتنے بندے مارے ہیں میں نے تقریباً تین مارے ہیں بندے آچہ ایک تو تو ابھی ریسنڈلی جی ایف کو مارا血 wurde اور باقی دو کون سے تھے وہ ایک اور میرا کلوش ورین تا وہ بھی گڑر تھا اس نے جی گڑڈاری کی تھی اس تھی اور مار نیا تھا اس کو تنے کیسے مار رہا تھا گن سے مار رہا تھا نہیں گن سے تو نہیں ہم نے مارا there وہ شاکیو بھائی نے مارا رہا تھا گن سے2 اس کے بعد اس کو م haceungڈیا 있습니다 تو تنے تو پھرنا نے مارا لیکن میری کہنے پر مارا نا تیسرا بندہ کون سا تھا تیسرا بندہ تیسرا جو تھا نا وہ دراصل رستے میں فائٹ ہو گی تھی گاڑی میں ہی ٹھوک گی تھی ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ صبر کر مجھے گاڑی تھوڑی پیچھے کر کے لگانی پڑے گی یار جیمی کیونکہ یہاں پہ تیجے ٹریننگ دوں گا نا تو یہاں پہ ابھی ٹھیک نہیں آجا تو بولتا رہا تو بولتا رہا ہاں تو بچ وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا تو مجھے خوشہ آیا وہ آگے سے آرگیومنٹ کر رہا تھا پھر میں نے گاڑی میں جو ہے نا پسٹل پڑی ہوئی تھی وہاں پر یہ روڈ کے اوپر اوہ ہون خوشکت ہے ہون دو ماں خوشکت ہے اچھا خیر اونا میں تندسنا یارا اپنی اصلے اصلے میں تجھے دکھا دے دوں ورائیٹی تجھے میں دکھا دے دوں میری گنز کی جو میں نے یہاں پہ رکھی ہوئی ہے اس میں سے تجھے ایک گن چوز کر کے پھر تیری ٹریننگ سٹارٹ کرتے ہیں جیمینگ اوہ یارا کدھر گیا ہوا جیمینگ یارا کدھر ہے بھائی اندر آنا تجھے میں کہہ رہو اندر آ جلدی آ ہاں آرہو آرہو چلو چلو ادھر آئیدر ادھر یہ دیکھ ہاں یہ دیکھ یہ اندر بوکس پر اکے فورٹی سیون کی بھی کولیکشن ہے ٹھیک ہے نا یہاں پہ ساری اے آر ریفلز بھی ہیں ٹھیک ہے میرا مطلب اسار ریفلز بھی ہیں اور یہ اپنا مشین گن بھی ہے سامنے تیرے اور سنائپر بھی ہے اور پسٹلز بھی ہیں تو تیری پہلے ٹریننگ سٹارٹ ہوگی پسٹل سے تُو نے کونسی ویسے گن چلائی بھی ہے میں نے پسٹل ہی چلائی بھی ہے اچھا چھا پسٹل پسٹل یار پتا ہے کہ اتنا مطلب کہ ٹف نہیں ہے پسٹل چلانا لیکن اس میں بھی یہ ٹیلنٹ ہے نشانہ نشانہ سٹرونگ ہونا چاہیے تیرہ سب سے پہلے میں نشانہ چیک کروں گا کہ تیرہ نشانہ پکا ہے کہ نہیں ہے اس کے بعد میں جج کروں گا کہ تجھے اس کے بعد کونسی ٹریننگ دینی چاہیے خیر اس میں سے کوئی سی بھی ایک پسٹل اٹھا مقام مقام اٹھا اٹھا کوئی سی بھی ایک ہاں اٹھا لی اوکے تو میں بھی یہاں سے لے لیتا ہوں سنائپر اچھا آپ سنائپر چلا ہوگے چلا ہوں گا نہیں میں ویسی اٹھا ہوں سنائپر زومنگ کے لیے چل میں نے سنائپر اٹھا لی ابھی آ میرے ساتھ چلو آج 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 بہر آ بیکھنا یاراج تو کتنا دودھ دیجئے تھے کتنا پانڑی ایچے پتہ لگ ویسی ادھر آج مین ہاں بولیں آہ تو سین یہ ہے کہ وہ جو سامنے دیکھ رہا ہے نا سامنے کیجر واہ یارا اتر رو جڑے سامنے دو نہیں بنے ہیں اچھا وہ دو پلر ہاں اس میں سے جو دائیں والے نا اس کے اوپر کووہ بیٹھا ہوا ہے کیجر مجھے تو نظر نہیں آ رہا اوہ یار دیکھ نٹ سبر کر سنائپر سے دیکھ نظر آیا ہاں ہاں نظر آ گیا اب تونے کیا کرنا ہے اس کووے کو تونے اس پسٹل سے مارنا ہے اور کوشش کر ایک ہی گولی سے وہ کووہ گر جانا چاہیے سمجھ رہا ہے ایک ہی گولی سے ایک ہی گولی سے دوسری گولی نہ چلے چلو ٹرائے کرتا ہوں یلا یلا مکہ یار یہاں سے کافی دور ہے وہ نشانہ پکڑ نشانہ پکڑ کوشش کرتا ہوں کوشش کرتا ہوں لگ جائے اسے یہ یہ اوہ مار گئی ہو یار اوہ یار جگر لگے ہیں توتے کیوں فیٹرائیوہ بھئی اوہ یار آشہ زیادہ لگے ہیں یہ رہا توتے یار ایک ہی گولی جوسا اڑا چھوڑی ایک منٹے دیکھوں زیرا مار گیا مار گیا غریب گوڑ ہو گیا بندہ دو ایسے کام کیا بتا رہو نا یار آپ کو میں آشی آپ نے کیا مجھے مزاق میں لے جاوے حالالالا چیڑا نہ ہو چیڑا نہ ہو ادھر آ میرے نالا میرے نالا علی طرح امتحان سٹارٹ ہویا ہے علی بہت کچھ تو سکھنا ہے بہت کچھ سکھنا ہے ادھر آ آہا بتاتے جاؤ بتاتے جاؤ کرنا کیا ہے اور دیکھتے جاؤ بس ادھر آ یہاں سے دیکھ تجھے چوہے نظر آ رہے ہیں چوہے چوہے یار دن دو سے کیسے نظر آئیں گے ایک منٹ یار تجھے یہاں سے صحیح پتہ نہیں چلے گا اس طرف آئے اس طرف آئے ادھر 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 تیرے ہاں سے تھوڑی نرمی کالے نہیں ہے یہ رات تھوڑا اور قریب کرنے ادھر آ یہاں سے دیکھ اب دیکھ 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 نظر آ رہے ہیں نہیں یار یہاں سے نہیں نظر آ رہے ہیں مجھے آہ یار جی میرے سنائپر پکڑ سنائپر تو نظر آئی کے نہیں آہ دیکھ رہوں دیکھ رہوں یہ تو یار چار پانچ ہیں چار پانچ نہیں اسنہی ترہ یار چار ہی اسنہی آہ تین ہی ہیں تین نظر آ رہے ہیں بس یہاں کھڑے کھڑے تینوں کو اڑھا لیا تینوں کو یہاں سے آہ تینوں کو اور کوشش کر ایک ہی گن سے مطلب ایک ہی گولی سے چلو ٹرائے کرتا ہوں لیکن مجھے نہیں لگتا کہ مریں گے یہاں سے چلو دیکھ لیتا ہوں کوشش کرتا ہوں نہیں یارا نہیں جیمی نہیں لگی نہیں لگی ایک نٹ ٹائیو بھئی ایک نٹ یارا آگے زیادہ آگے نہ جا یارا تھوڑا پتا ہے تو چلے نا کوئی تھوڑا فوکس تو بنے میرا تینوں مرنے چاہیے تینوں مرنے چاہیے اور ایک ایک گولی سے مرنے چاہیے تینوں بھر یار ٹائیو بھئی نظر ہی نہیں آجے تو نہیں نہیں تیرا فوکس ٹھیک نہیں ہے یارا تیرا نشانہ آلی پکا نہیں ہے ایک میرے زیادہ میں ویکہ کتنے مرن کوئی نہیں کوئی نہیں ہکی مرے آئے یار تو دو گولیاں بھی اتنی زیادہ ویسٹ کر چھوڑی ہیں نہیں 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 یارا جیمی چھوڑ کیا ہوا چھوڑ دے تیرے کو لنی ہو سیدھر آ ادھر آئے ادھر آئے تجھے میں کوئی دوسرا ٹاسک دیتا ہوں یار ٹائیو بھئی نظر بھی تو آرنا چاہیے مارنے کے لئے نظر ہی نہیں آرہا تو کیسے ماروں بیٹا نہیں نظر آ جاتا ہے نظر آ جاتا ہے یہی تو بات ہے نا نشانہ پکا ہونا چاہیے نظر آ جاتی ہے دور کی چیز بھی ادھر آئے ادھر آئے تجھے ایک اور ٹاسک دیتا ہوں وہ دیکھتا ہوں تو کر سکتا ہے کہ نہیں بیشے یار ٹائیو بھئی کیا یار آپ بے کنہ جانوروں کو مار رہے ہو یہی چیز تو تیری ختم کرنی ہے نا یہی سوچ تیری ختم کرنی ہے ادھر آئے مرگیاں دیکھ رہے ہیں ٹائیو بھئی یار مرگی کو مارنا ہے کیا آہ اس مرگی کو میں بھگاؤں گا اور تُو نے اس کو مارنا ہے بھاگتے ہیں بھاگتے اس کو مارنا ہے یہ بھاگے کی اور تُو نے اس پہ نشانہ تیز اس پہ فاکس کر کے تُو نے اس کو گولی مارنی ہے یار ٹائیو بھئی کیا بیچاری کیا گناہ کی ہے اس بیچاری مرگی کو ایسی خامخواہ گولی سے مار رہے ہو کوئی اور کچھ بتا دو مطلب کسی کسی چیز پہ کوئی نشانہ بانتنا ہے تو بتاؤ تو مجھے بتائے گا کہ کس طرح ٹریننگ دینی ہے میں تجھے بہر ہوں تیری یہی تو ٹریننگ ہے تیرے دل میں یہ جو نرمی ہے نا یہ ختم کرنی ہے مجھے یار اچھا چلو ٹھیک ہے میں تیار ہوں ہاں گوڈ ہے ابھی ادھر پوزیشن پکڑ اس طرف جا گاڑی کے پاس میں یہاں سے اس کو بھگاتا ہوں اچھا اچھا ٹھیک ہے زیادہ آگے نہیں بس یہاں ادھر گاڑی کے پاس گاڑی کے پاس یہاں پہ نہیں ہاں بس 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 اتنا بہت ہے یہاں کھڑا ہو اس کو میں بھگاؤں گا جیسی بھاگے گی تنہیں گولی مارنی ہے یہ ہاں ٹھیک ہے میں تیار ہوں اس کو بھگاؤ آپ ہاں رکھ جا بس چل جمی آئیا ایک نٹ آنے تو دو نا یہ جا رہی ہے ایک نٹ شبر کرو ابھی مر جا یار شکر ہے شکر ہے مر کی لگی لگی مار دیا یار دیکھو یار دیکھو مری ہے کہ نہیں مر تو گئی ہے ویسے گولی تو لگی ہے ادھر ہی میرے لگل برف کے اندر ہی چلی گئی ہے ادھر ہی یار ادھر ہی پڑی ہے ادھر ہی برف کے اندر دفن ہو گئی ہے برف ہے نا اس وجہ سے لیکن مار گئی ہے دیکھیں اندر ہی آئی ہے یہ یہ پاروڑ ہے نا اس کے بسو 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 ماما بس میں تجھے کہہ رہوں ایک گولی سے تُو مار دیر تُو نے اس کو تین گولیاں ماری ہیں تب جا کے وہ مری ہے یار وہ بھاگری تھی نا تو نشانہ مس ہو جاتا ہے بھاگتے بھاگتے یہی تو ٹریننگ ہے بھائی نشانہ نہیں مس ہونا چاہیے وہ بھاگری تھی تو بھاگتے بھاگتے تُو نے ایک ہی گولی سے اس کو مارنا تھا یار اب چلو اشتہ اشتہ ہو جائے گا نا چلو یہ تو بھی میں صرف تجھے چیک کر رہوں کہ تُو کتنا تیز ہے ابھی آ میرے ساتھ ابھی کدھر آج آئے ایک اور ایک اور ٹریننگ ہے ابھی سب سے خطرناک ٹریننگ تجھے میں دینے والا ہوں کدھر لے کے کدھر جا رہے ہو آنا و یرا زیادہ سوال نہ کرے آگر ابھی آر ادھر تو برف اتنی ہے پاؤں پورے کے پورے اندر کس رہے ہیں سبر کرے آر ادھر میری بائیک کھڑی بھی ہے یہاں پر کئی کدھر گیا جمی آوے تھے میں ساں دس ساں فیر مٹ سیکل ادھر میری بائیک کھڑی بھی ہے آج 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 جمی آج آب بھئی کیا کرنا ہے ادھر آنا سبر دیکھر آج 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 ادھر آج 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 آ موٹسیکل مرنا چاہیے بندہ مرنا چاہیے چلو کوشش کروں گا کوشش کر جو بھی کر بندہ مرنا چاہیے بھی میں لے کے جاتا ہوں اس طرف ٹھیک ہے نا سیدھا روڈ پہ مین روڈ سے سیدھا آ کے لے کے جاؤں گا سامنے تو جو بھی کھڑا کو تو نے اس کو گولی سے مارنا ہے ٹھیک ہے تیار ہے تو آ جیمی بول یا ٹیو بھی کیا بے گناہ کیا میرے سے کرا رہے ہو آپ پھر ایک کم کر واپس چلا جا کیا آخر ہے اچھے نی 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 میں کوشش کرتا ہوں آ بس ٹھیک ہے بیٹا گینگ میں شامل ہویا تو یہ تو کرنا ہی پڑے گا نا تجھے پھر دل اگر مضبوط کرنا ہے نا دل اگر پتھر کا کرنا ہے تو یہ سب کرنا پڑے گا بیٹا بے گناہوں کو مارنا پڑے گا آف یار بہت ہاتھ ہے کوشش کرتا ہوں نشانہ باندھ لے جیمی نشانہ باندھ مار 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 جیمی مار 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 ہے یہ بیا ہے دونوں کی رہے ہیں جیگر لگائیں تو تو مار مار nigga مار سبرکار سبرکار گماؤ 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 ہا میرے گناہ جا دیکھو گر رہے ہوں گا شاید نہیں تو میں try to نکلو ایسی پکڑے جائیں گے اور کچھ نہیں ہو غرہ یہ رہی ہے یہ ٹھیک نہ Meyer یہ کہ نہ پولیس نہیں فکر ہے نہ کسی اور شایئے نہیں ٹینچین نہ ہلے تو بس باندھہ مارنا چاہید گا دیکھنے آہاں ماری کینے چیتا بھائی دیکھو دونوں کو مارا ہے میں نے جیو ہے یار چیتا شیزادہ لگے ہیں تو تھی مانتے ہو پھر بھول رہو نے یار چیتا بھائی لانا ہو آج چہرانا ہو دیکھن اچھا کام کیا اچھا کام کیا جیمی آہ یار چیتا بھائی بس اچھا نہیں لگیا مجھے مطلب بے گناہ لوگوں کو آستا 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 سیکھ جائے گا آستا آستا سیکھ جائے گا ابھی سن ہاں اب تونے بائک چلانی ہے اور بائک چلاتے چلاتے تنہیں مارنا ہے بائک چلاتے چلاتے ہاں چل بیٹا آجا بائک پکڑ بیٹھ جا بائک پہ بیٹھ جا آؤ یار کوشش کرتا ہوں ایسے یہ تو بہت ہی مشکل ہے یہی تو بس یہ لاسٹ میں تجھے چیک کرنا چاہوں گا کہ یار یہاں پہ تو کتنا تھیز ہے چلو یار دیکھتے ہیں کوشش ہی کر سکتا ہوں ایسے ٹریور بھائی ابھی کس کو مارنا ہے یار ادھر ہی آ کے سیدھا جا اہاں پہ بھی کوئی نہ کھڑا ہوگا کوئی کام کر رہا ہوگا جون سب انسان ملے گا نا بھوک دینا کریں چھو بھئی کہ آ کر آ رہے ہو یار یہ تو بہت ہی مشکل ہے کسی کسی اور چیز پہ نشانلہ میرا تیز کر لو بندوں کو ہی مارنا ہے ٹریننگ لینی ہے تو بندوں کو ہی مارنا پڑے گا اے وہ روک 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 ادھر بندہ مجھے نظر آیا کس طرف گماں گماں بائک گماں اس طرف آگے ادھر ادھر آگے جا آگے جا یہاں پر یہاں پر دیکھ اس طرف بندہ سامنے دیکھ رہا ہے وہ وہ دیکھ وہ کلٹ کر رہا ہے آہ وہ شامنے دیکھ رہا ہو نا اکیلئی ہے جمی مار جونけوں یہ مار دوں نہیں ہو یار ہے اس طرح کس طرف مار دوں بائک چلاتے چلاتے مارنا ہے بائک چلاتے چلاتے دور ہے وہ کافی اور گا اب ادھر مٹسیکل کی ٹینکی پر پڑھا دوں دور سے ہی تو نشانہ پکا کرنا ہے اچھا چلو کوشش کر سکتا ہوں لیکن وہ بچارہ فیملی والا ہوگا اس کی فیملی بھی ہوگی تو ٹریننگ لہنی ہے کیا نہیں لہنی ہوا اچھا نا کروں گا نشانہ پکا ایک گولی ایک گولی سے زیادہ نہیں آپ تو مجھے آج ہی مطلب کے پوری ٹریننگ دینا چاہتے ہو آسٹا آسٹا شیکھوں گا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے ایسی ایسی ٹریننگ دیرے سے میں نے دینی ہے تیری سوچ ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے چل چل مقا مقا لے جا لے جا لے جا آئے گا ایدری آگے 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 اس طرف نہیں آگے ہے چل 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 گنشانہ پک اگر مار 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 جیمی مار ایک مار 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 مارا اگر مار 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 اور کیا جیمی پوری میکزین دھنے دل ہی ختم کار دیا ہے سائن اگر اب ان کو کیا ہے شاید نہیں لگی سوچu دوبارہ کر doing مار 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 ایک میٹ ایک میٹس مار ایک میٹس یار لگے کی لگے گی اب اے یار ایک اور میکتین تھی ختم کر دی ہے تونہ یار اب میں آ کر دیکھوں کہ اس طرف نشانہ پکا کروں دوبارہ جا دوبارہ موڑ 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 دوبارہ handles دیکھتا ہوں ہی چان Seth کوشش کر کوشش کر Brz مار 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 یہ چھیز گیا گیا مرگی مر جا نہ دیں آگی آگے دیکھ چلانا مشکل ہو جائدہ بائی کھر لے کی جا اس کے پاس لے کی جا مریاں ہی نہیں نہیں چاہلو hap مرگی لگتے ہوئی دیکھتے ہیں نواز چر رہی ہے کی نہیں چل رہی مار گیا مار گیا ہاں مار گیا مار گیا لیکن یہ تو کام ابھی یہ مطلب کہ اتنی عبادی نہیں ہے یہاں پہ لوگ نہیں ہیں تو کر رہا ہے جہاں پہ لوگ ہوں گے وہاں پہ صرف ایک گولی چلیں چاہیے ایک سے دوسری گولی نہ ہو ایک گولی پہ بندہ مرنا چاہیے کیونکہ اگر ایک نشانہ مس ہو گیا تو پورے ادھر آس پاس شہر کو پتا چل سکتا ہے اچھا ابھی اس پہ پوری میکجین ختم کر لوں مار دے مار دے مار دے ساری ساری گوڑیاں اس پہ ختم کر یار ٹرابو بھئی یہ میں نے زندگی کے سب سے ظالم کام کیا بیٹا ایسی تنہیں مضبوط ہونے ایسی مضبوط ہونے دل پکا ایسی ہوتا ہے میں سب آج سار سے سیکھوں گا نا یار لیکن تو کام کا آدمی ہے مجھے لگ رہا ہے کہ جلدی سیکھجے گا ابھی ابھی رام سے یار ٹرابو بھئی سوری یار شیٹ یار مجھے تو نہ مار نا دھیان سے چلا پتہ ہے یارہ تو رائیڈر ہے لیکن تھوڑا دھیان سے بھئی ٹرابو بھئی بائک آپ کی بڑے مجھے کیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن دیکھ کے بھئی دیکھ کے ہوئی یارہ مارنا تا چھوڑی ہو تک 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 او جیمی یارا اجی یار ٹرابو بھئی سوری 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 ماف کر تو پلیس پلیس ماف کر تو بہ کرنا ہے یہ مہ ہی مار دے مہ ہی مار دے میں تجھے ٹریننگ دے رہا تو مجھے ہی مار کلتی سے ہو گیا نا اچھا تو بتاؤ یا ریو بھائی پھر کیسا کیسا دیا آج میں نے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اتنا برا نہیں تھا یا ریسے اتنا برا نہیں تھا لیکن ابھی کافی ٹریننگ بھاگ کی ہے تیری اے ریو بھائی یا رام سے سیکھوں گا مطلب یہ آپ کے آپ کے ان دونوں مرگیوں کو بھی مار دوں مار دیتا ہوں اوہ نہیں ہو نہیں ہو جیمی کیا کر رہا ہو یا نہ ماری ابھے یار واہ جیمی سائن ان کو کیوں مار دیا تنے یا جیبا بھائی نشانہ نہیں پکا کرنا واہ سائن یہ رہا یہ میں نے شام کو کھانی تھی یار ابھی کیا کھاؤں گا میں اوہ شوری شو آپ نے کھانے کے لیے رکھی تھی ایک مرگی صرف یہ ٹریننگ کے لیے رکھی تھی تیرے لیے یار تو انہیں دونوں مار دیا باقی بھی اتنی مشکلوں سے یہاں سے پکڑ کے میں لیا تھا ان کے گھر سے ابھی پھر جانا پڑے گا دوبارہ اوہ یار ڈیابیڈ انکل کے پاس کھانا کھا لینا یار آہ تے انہوں دور ہی جانا پیسی ہے رہا اسے ہی آگ ساں رہا کچھ بڑھا کے دے یار نہیں تے میرا تے موڈ سے یہ رہا ہے نا ہی دو مرگیاں کی یہ رہا ہے تھی چھل کے روست کر سا چلا آپ میرے ساتھ جاتے ہیں اس کے پاس آہ چلو برف کیوں ٹھا رہی ہو برف ایسی یار گاڑی میں رکھنے کے لیے تھوڑے آٹھ تھنڈے رہے ہیں میرے پہلے ہی سے اتنی تھنڈ ہے بیٹ گاڑی میں اب یہ اگلی ٹریننگ کون چی ہوگی ٹیو بھئی وہ تجھے میں بعد میں بتا دوں گا یار پہلے اس کو گاڑی یہ واپس کر کے آتے ہیں امینڈا بول رہو نا یار کہ آج اس طرح میں باہر ہی کروں گا تم رہنے دو میرا کھانا لیکن بتاؤ تو اسے کہاں پہ کرو گی یار انویٹیشن آئی ہے یار سو آدمی ہوتے ہیں بھائین وائٹ کرنے والے میرے ہر چیز بتانا تمہیں ضروری ہوتا ہے ہاں بھے یار جسے گاڑی لینے جا رہا ہوں وہ ہی افطار کرائے گا گاڑی؟ جس کی گاڑی؟ میری گاڑی؟ میں بھی جاؤں گی تمہاری گاڑی کہاں سے یار ابھی اپنی گاڑی لینے جا رہا ہوں مایکل تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم مجھے گاڑی لے کے دو گے؟ ہاں ہاں وعدہ تو نہیں کیا تھا لیکن صرف تمہیں بولا تھا لے کر دوں گا لیکن لے دوں گا یار ٹینشن مطلب یار اپنی گاڑی بہت ضروری ہے میرے پاس ابھی آنے جانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے یار وہ میں موٹسیکل اور نہیں چلا سکتا تمہیں ساری سٹوری میں نے بتائی ہے نا کیا کیا ہوا ہے ہمارے ساتھ تمہاری اپنی گاڑی لینے کے لیے تمہارے پاس پیسے ہیں لیکن میری نہیں تم ایک کام کرو یار تم ایک کام کرو تم ابھی سیلیکٹ کر لو تم نے کون سی گاڑی لینے ہے رام سے نیٹ پہ سرچ کرو تو پھر مجھے بعد میں رام سے بتانا جون سے تمہیں گاڑی لینے ہوئی میں لے دوں گا ٹھیک ہے لیکن ابھی فیلال مجھے جانے دو میں اپنی گاڑی لینے جا رہا ہوں پلیز میرے پاس ابھی اتنا ٹائم نہیں ہے وہ وہاں پر ویٹ کر رہا ہے افتار بھی ادھر ہی کر رہا ہے میں نے تمہاری چھوٹے لارے جو ہے نا کبھی ختم نہیں ہوں گے عید سے پہلے پہلے مجھے گاڑی چاہیے اوہ عید پہ میں آٹھ دن رہ گئے ہیں عید سے پہلے تو میں گاڑی چاہیے اوہ یار عید کے بعد لے دوں گا یار سبر کر یہ جانے دے مجھے بھی اگر میری گاڑی نہ آئی تو تمہاری گاڑی بھی رہنے نہیں دینی میں نے اتنی عمد ہے اتنی عمد ہے خیر ابھی میں جا رہا ہوں بعد میں رام سے ڈسکس کرتا ہوں گاڑی رہنے نہیں دینی میں صحیح کہہ رہی ہوں مائیکل ابھی جا یار صحیح کہہ رہی ہوں گاڑی کو ہاتھ تو لگائے بلکہ گاڑی کو دیکھے تو صحیح آنکھیں نہ نکال دیں تو پھر کہنا گاڑی رہنے نہیں دوں گی اتنی مہنگی گاڑی بھی میں جا کر اسے اٹھاؤں گا اور وہ بھی اتنے عرصے بعد میں اب اپنے پاس گاڑی ایک رکھنے والے ہو چاہا یار ساکیب ایسے باہر کھڑا میں بتانا بھول گیا وہ انتظار کر رہا ہے میرا اس کو میں نے بول دیا تھا کہ یار آج ہی تو ٹائم پہ اور افتار ہم ادھر ہی کریں گے تو وہ آیا ہوگا باہر ہی بلکہ کھڑا ہوئے اس نے مجھے میسیج بھیجا تھا تو بس سیدھا مارٹن کے پاس جائیں گے ٹھیک ہے مارٹن سے گاڑی اٹھاتے ہیں وہی والی مرسیڈیز میبیش جو آپ سے میں نے بتا ہے مارٹن کی بھی کال آگیا یار کہ کب آنا ہے کب آنا ہے افتار آپ کا ریڈی ہو رہے تو آپ جلدی آجو خیر آہا ساکیب مخبی آگے ہو ہاں آگے ہو اس طرح لیزی ہو کر کیوں بیٹھا ہوئے یہاں پر مخبی ہاں روزہ لگ رہا ہے تو ابھی جا رہے ہیں نا افتار کرنے کیا تُو نے ایسا کیا کرتی ہے جو اتنا تجھے روزہ لگنے لگ گیا مخبی بس حمد جواب دے رہی ہے میری مخبی اوہ یار اٹھو یار ڈرامے نا کر یار فضول میں ایکٹنگ مت کر چلو اٹھ نکلیں اب اوہ شکر آہا آہ گاڑی آپ چلالو مخبی اچھا اچھا ٹھیک ہے گاڑی میں ہی چلا لیتا ہوں ابھی نکلتے ہیں یار چل مکا آہ چلو مخبی میں آتا یار ہوں اب چلا آجا گاڑی میں بیٹھ گاڑی میں بیٹھ ہو ہو مخبی صحیح ایسا کیا کرتا رہے تجھے اتنا روزہ لگاو ہے مخبی پہلے پیڈیم کیا ہوں پیڈیم کے بعد پھر کنسٹرکشن کے لیے مستری کو پڑھایا تھا اس سے حساب لگایا اچھا یار ایک تو یہ تیری گاڑی جو ہے نا مخبی ٹھوک دو اس گاڑی کو ٹھوک دو میں جے اب یہ گاڑی کی پرگاہ نہیں ہے مخبی اچھا سچ میں اس گاڑی سے دل میرا بھار گیا مخبی نہیں گاڑی لینی ہے میں نے بھی تو دل بھار گیا ہے تو کیا اس کو بیچ کی تو نہیں لے گا نا اور بکے کی تب جب یہ گاڑی صحیح سلامت تو رکھے گا اور بھار میں جائے مخبی تھگیوں میں گاڑی چلا چلا کے کرسہ ہوتا ہے نا کتنے غلطے سے میں نے یہ گاڑی رکھی ہے مخبی تبدیل ہی نہیں کی گیا اپنے تو نے شوق سے لی تھی نا اوہ شوق سے تو لی تھی مخبی شوق پورا بھی ہو گیا ہے نا مخبی یار ساکھے بات اگر کرنی ہے تو ڈھنگ سے کر کیا مری بھی آواز نکال رہا ہے مخبی رکھا لکھ رہا ہے یار اپے بس پہنچنے والے ہیں نا ابھی افطار کا ٹائم ہونے ہی والے ہیں تقریباً بیس پچیس منٹ ہی باقی ہیں اوہ بتا نہیں کہ آپ گزرے ہیں پورا دن گزر گیا ہے یہ بیس پچیس منٹ نہیں گزر ہے پچھلے دو گھنٹے سے مخبی اچھا اچھا یار ابھی تیری باتیں سن کے روزہ مجھے بھی لگ رہا ہے چھپ کر کے بیٹھا رہا ہے بس ٹائم ہونے والے پہنچنے والے ہیں اور مارٹن بلا رہا تھا میں تجھے پھر گاڑی بھی دکھاتا ہوں صحیح تھی اس کو بتایا تھا نا کہ افطار صحیح ٹائٹ کرائے مجھے بار بار گاڑی کے خیال آ رہے ہیں اور تجھے یہاں افطار کی اپنی فکر پڑھی بھی ہے ابھی یار ابھی یار ابھی یار ابھی یار ابھی یار تو نے ہی بکواس کی تھی کہ گھاڑی انے والا چلاو یار ٹھوکا مجھے پرواہ نہیں ہے ابھی گھاڑی کے تو مجھے پرواہ نہیں ہے مجھے اپنی پرواہ ہویا نا کچھ بھی نہیں ہوا یار صحیح سلامت ہے انٹینشن نہ لے بس گھاڑی کا پچھلا شرشہ ہی ٹوٹا ہے ریپیئر ہو جائے گا گھاڑی جائے بھاڑ میں گھاڑی میں نے چینڈ کرنے بہتا ہے ابھی مارٹن کے پاس جا کے دیکھوں گا کیوں کون کی ہے تو وہاں پر ہی فلٹ کر لوں گا یہ بھی صحیح ہے آہ یار مارٹن یار تیری آج افتاری کر کے مزہ آگیا قسم سے کیوں مائیکل مزہ آیا پھر تجھے میں نے بولا تھا نا افتاری تجھے میں کروں گا جو تم کہو کے تو میں کھلاؤں گا نہیں چسہ آگیا واقعی میں افتار کر کے آج مجھے چسہ آگیا ملدہ بھوگ اچھی خاصی لگی تھی اور پیٹ بھر کے کھایا ہے اور ساکیب کی تو ابھی تک کھانے ہی نہیں ختم ہو رہا مائیکل کھانے دے اس کو یار کھانے دے پیٹ بھر کے آج تو اس کو کھانے دے چھٹکی بجھا گئے اوہ ساکی بھر چسہ آگیا برگر سے پہلے جو بریانی کھائی ہے نا ماں کو یہ مزہ آگیا کھالے کھالے پیٹ بھر کے کھالے سارے راستے مجھے تنگ کرتا ہے یار کہ بروزہ لگ رہا ہے روزہ لگ رہا ہے اچھا یار اب افتار ہو گیا یار مارٹین جس مقصد سے میں ادھر آیا ہوں یار وہ مقصد میرا پورا کرا دے یار تیرے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں ایسے کیسے پورا نہیں کروں گا یار تیری امانت نیچے گھڑی بھی بتا کون سی گاڑی اٹھائے گا مارٹین یار اپنی مرسیڈیز مرسیڈیز تو وہ جو رینج روور تجھے میں نے دکھائی تھی وہ نہیں لے کے جائے گا رینج روور یار مجھے پسند آئی ہے میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے پسند نہیں بہت پسند آئی ہے یار مارٹین لیکن ایک طرف مرسیڈیز اگر رکھو تو وہ ساری کی ساری پھیکی پڑ جاتی سوری یار مجھے مجھے معلوم تھا مایکل کہ تیرا دل مرسیڈیز پہ آکے بیگل جائے گا اور ویسے بھی پولنگ میں نے کرائی تھی تو سارے ووٹس وہاں پر ہی گئے تھے مرسیڈیز کی طرف تو پھر تو کوئی وجہ رہی نہیں جاتی کہ میں وہ مرسیڈیز گاڑی نہ اٹھاؤں اب یہ ہے کہ یار پیسے میرے پاس پڑے میں ہیں ٹھیک ہے بس تھوڑا سا ڈسکاؤنٹ اپنا بھائی سمجھ کے مایکل کتنا پتا کتنا ڈسکاؤنٹ تجھے میں کر کے تو تیری اپنی مرضی ہے یار تُو نے مجھے دو لاک ڈالر بتایا تھے چتنے تُو کہتا ہے مطلب کہ پانچ پرسنٹ ڈسکاؤنٹ کرتا ہے یار تس پرسنٹ کرتا ہے میں کہے تو بیس پرسنٹ کرتے تو زیادہ اچھا ہے یار مزاق کر رہا ہے نا تو تو افتار میں میرے ساتھ مزاق کر رہا ہے نا مائیکل نہیں نہیں یار مزاق تو نہیں کر رہا اچھا چل چل چھوڑ یار پانچ پرسنٹ تجھے میں ڈسکاؤنٹ دے دوں گا اس سے زیادہ نہیں یار مائیکل بہت پیارا بیسٹ ہے یار بہت پیارا بیسٹ ہے کھا دے بس افتار تو کر لینا یار مائیکل افتار ہو گیا افتار ہو گیا یار بہت کھالی ہے اب چلا چل 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 چلا جا یار مائیکل تجھے میں تیری گاڑی دکھائی دیتا ہوں چھٹکی بجا کے آجا آجا میرے ساتھ آجا لو یار چلو چل یار ساکیب کیا ہوا ساکیب کی افتاری ختم نہیں ہوئی ابھی تک پتہ نہیں کون سے کھیتوں میں حل چلا کر آرہا ہے یہ روزے میں اتنی اس کو بھوگ لگی ابھی تک یار مکا یار ساکیب ہو گیا ہو گیا مارٹن یار ہو گیا آجا یار مائیکل آجاو ساکیب یار بندہ یار کسی کے آگے افتاری کرنے آتا ہے تو تھوڑا بہت خیال کرتا ہے یار تو تو جانوروں کی طرح پڑے گیا کھانے پہ موکبی بھوک لگی ہو گیا یار ابھی جان میں جان آئی ہے میرے او یار کوئی نہیں کوئی نہیں یار مائیکل گاڑی دیکھ کے ایک دفعہ دوبارہ کھانا کھاتا ہے تو اس کو کھانے دو یار نہیں نہیں مارٹن اپنا یار ہو گیا یار تھانکس پہ گاڑی دکھا دے یار اور جو میں نے تجھے بولا یار اپنی دوسری گاڑیاں وہ بھی دکھا دے وہ بھی دیکھوں گا یار ساکیب ابھی اتنا ٹائم نہیں ہے یار سمجھا گر بعد میں تو دیکھ لینا ابھی تو نے تھوڑی نہ لینی ہے موکبی دیکھ دلوں نا دیکھتا رہی دیکھتا رہی بعد میں یار ابھی میں جس کام سے ہوں مجھے وہ تو کرنے دینا اچھا چلو چلو کوئی نہیں یار پہلے اس گاڑی کو تو یار سیلیکٹ کر لو چھٹکی بچا کے یہ لے آجا مائیکل دیکھ یار یہ تیرا بیسٹ تیری امانت میں نے اس وقت کی سنبھال کے رکھی ہیا ہے مجھے معلوم تھا کہ تیرا اسی پہ دلائے گا چاوی پکڑ بیٹ اس پہ آہ یار ساکیب ذرا گاڑی اندر سے بیٹھ کے دیکھتے ہیں تجھے بھی دکھاتوں اندر سے یار دیکھ چیک کر پیس چیک کر یار یہ تو پیس چیک کر ہوئی 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 میں کہتا ہوں جو تصویروں میں میں نے یہ گاڑی دیکھی تھی نا اس سے زیادہ ٹرک یہ ریال میں کر رہی ہے ہو یار ظاہری بات ہے تصویر کدھر اور ریالیٹی میں کدھر یار ماغوی ماغوی یار آپ کی تو یہ عید سچ میں عید ہو رہے گی گزمز تو ابھی تو لے رہوں عید سے پہلے پہلے یار عید میں تھوڑے ششکے ماریں گے یار اسی گاڑی پہ بیٹھ کے ٹور کریں گے ہاں یار مارٹن یار مزہ آ گیا تو افتار کا بھی مزہ آ گیا اور تیری یہ گاڑی دیکھ کے بھی چسہ آ گیا اچھا تو خیر اب یہ تیری گاڑی رہے نہیں ہے اب یہ گاڑی میری ہوگی ہے پیسے میری گاڑی کی ڈھیگی میں پڑے ہوئے ہیں پیسے میں تجھے ابھی دے تو مجھے پتا 5% ڈسکاؤنٹ کے ساتھ کتنے ہو گئے ہیں مائیکل بات سن بات سن یار ہاں بول سن رہا ہوں پیسے پاس رہا کبھی مطلب پیسے تیرے سے میں لے لوں گا یار ٹینشن مت لے پیسوں کی اپنا بھائی ہے تو بھائی تو ہے ہم لیکن یار اس طرح میں کیسے لے کے جا سکتا ہوں پیسے لوں گا یار تجھے میں فری میں یہ کاری نہیں دوں گا پیسے تیرے سے میں لوں گا ابھی رکھ تو پھر کب لے گا تیرے سے میں نے ابھی بات کرنی ہے تیرے سے بھی ملنے ہے بہت اہم ٹوپک پہ بات کرنی ہے تو ٹھیک ہے ابھی بیٹھ کے کر لیتے ہیں ارے ابھی نہیں ابھی نہیں ایک میٹنگ پہ جانا ہے ایک فنکشن ہے وہ اٹھنڈ کرنا ضروری ہے ابھی مائیکل سمجھا کر اچھا تو پیسے تو پکڑ لینا یار مارٹن ایسے تو بھی میرے پہ احسان رہے گا تیرا بوجھ لگے گا مجھے مائیکل کیسی باتیں کر رہے ہیں تیرا بھائیوں یار کتنے سے بات مل رہے ہیں ہم دونوں تو جا یار تیری گاڑی ہوگی ہے یہ میں تجھے جب بلاؤں گا نا دوبارہ پیسے لے کی آ جائیں آرام سے ڈسکس کرتے ہیں پھر یار تجھے سارا کچھ بتاتا ہوں اور ہاں ہاں اکیلے ہیں اچھا اکیلے اچھا چل چل ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں سمجھ گئے ہوں ٹھیک ہے یار مارٹین ملتے ہیں پھر ہاں سہی ہے ایسے یہ یار ٹیک کیر ملاقات ہوتی ہے پھر اللہ حافظ اوکے یار اللہ حافظ آجا یار ساکیب کیا ہوا ماغبی پیسہ کیونہی لیتھ نے ہے اوہ یار وہ بولے کہ دوبارہ جب ملاقات ہوگی تو تب لے آنا پیسے ابھی میں کنجار ہوں ارجنڈ ہے اچھا کیا ہوا تھا اوہ ایسے یار ماغبی بہت بہت مبارک یار نئی گاڑی کی آپ کو یہ گاڑی میرے پاس تھوڑے عرصے تک رہے اچھا تیری گاڑی کدھر ہے اوہ ماغبی وہ دوسرے پلازہ میں پارکی ہوئی ہے اچھا وہ در پارکی ہوئی ہے چل تو وہاں سے اپنی گاڑی اٹھا میں یہ گاڑی لے کے جاتا ہوں اوہ ماغبی اس کو دور بھی کھڑا رہنے تو یار اس گاڑی میں تھوڑا بیٹھنے دو مجھے تو کیا اپنی گاڑی نہیں دونے لے کر جانی ہے وہاں سے لے جاؤں گا یار اب مارٹن سے ابھی سلام دعا ہو گیا اپنا ریلیشن ہو گیا چل تیری مرضی اٹھا لیں پھر بات میں یاد سے ہاں اوہ اٹھا لوں گا بلکہ میں تو کہا تو اسی سے ڈیل کر لوں گا اسی کو بیج دوں گا انہیں یار یہ تیرے سے گاڑی لینے والا نہیں ہے یہ گاڑیوں کا بزنیس تھوڑی نہ کر دا یہ تو اس کی اپنی پرسنل خود استعمال کرتا تھا یہ گاڑی اب اس نے میرے کہنے بھی مجھے دی ہے یہ لیکن آپ نے مجھے گاڑیاں دیکھ رہے نہیں دی اس کی دوسری رینج رو اور دیکھ لیں نا دیکھ لیں ادھر یہ نا بھی دوبارہ ملاقات ہوگی نا اس سے بلکہ ملتے رہیں گے اب اور ہاں سب سے امپورٹنٹ بات گاڑی کا کلر گاڑی کا کلر ابھی ریڈ ہے اگر ریڈ اس پر سوٹ کر رہا ہے تو ٹھیک ہے مجھے بتانا اگر ریڈ اس پر سوٹ نہیں کر رہا ہے تو مجھے یہ بھی بتاؤ کہ میں اس پر کون سا کلر پر چینج کروں بلیک کروں وائٹ کروں یا پھر سلور سلور بھی اس پر بہت پیارا لگے گا ڈارک سلور وہ بھی اس پر بہت سوٹ کرے گا یا پھر ویسے تجھے یار ساکیم یاد ہے ہم نے اس کا جو پرانا مارڈل تھا اس پر کروم کلر کیا تھا اور اس کو لکی ٹرامے ڈالا تھا یاد ہے تجھے اور یاد ہم آگو بھی اور جو کروم کلر بہت سوٹ پہ بہت پپو لگ رہا تھا ہاں کروم کلر اس پر یاد پپو لگ رہا تھا لیکن ابھی وہ کلر نہیں کرانا یار وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے مطلب بہت ہی ایک یونیک لگتا ہے وہ کلر تو یار آپ لوگ لازمی سیجیسٹ کرنا کہ اس پر کون سا کلر ہونا چاہیے پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ عید کی شوپنگ کے لیے بھی جائیں گے عید کی شوپنگ کے بعد یار میں دیکھتا ہوں کوشش کر دوں جیمی کو بلاؤں جیمی اگر آ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد ہم عید پہ اچھی جگہ ٹور پہ جائیں گے صحیح ہو گیا تو اب یہ ہے کہ یار ہاں انسٹرگرام کو لازمی فولو کرنا پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ